مستقبل کی کاریں کس طرح نظر آئیں گی آٹوموبائل سنت صدیوں کے طور پر بہت ترقی کر رہی ہے بھاپ انجن کار سے لے کر پیٹرولیو میجن تک فورٹ مینفیکشن سسٹن تک ایسے انقلابات ہوئے ہیں جنہوں نے سنت کا چہرہ بدل دیا اور اب ہم اور بھی انچائیوں پر جا رہے ہیں ڈرائیونگ کا تجربہ تاہی بہتر ہو گیا حالیہ برسوں میں بنادی تقریقی تخیرات ہوئے اور آٹوموبائل کمپنیوں نے مسابقتی فائدہ حاصل کرنے اور تقنیقی ترقی کو شابل کرنے کی کوشش میں تیزی لائی ہیں ہمارے خیال میں مستقبل کی گاریاں کیسی ہوں گی چلیئے آپ کو بتاتے ہیں بجلی سے چلنی والی گاریاں یہ معلوم ہے کہ کاروں کی ٹرانس میشر پہلو میں بجلی کا حصول اگلی بڑی چیز ہے اگر جے کمپنیاں برسوں سے الیکٹرک کاروں کو مطرف کرانے کی کوشش کر رہی ہیں اوپیک ممالک کی طرف سے جاری لابی نے ای او کو مارکٹ میں آنے کے لیے بہت کم جگہ بچی ہے لیکن اب ہوا کی تبدیلی کی بڑھتی ہوئی سمجھ نے لوگوں کو اپنی کاربن قدموں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بوش میں مفتلا کر دیا وہ ایسا لگتا ہے کہ ای وی کی اپنانے کی شرعہ روچ پر آ گئے ہی ہے ای وی والے پٹرول کار مارکٹ کو مات دے سکتے ہیں جو ممالک ای وی چارجنگ سٹیشن جیسے برادی ڈھانچے کو انسٹال کرنے پر توجہ دے رہے ہیں اور کمپنیاں دیر پار بیٹریان تیار کر رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی بھی ای وی مارکٹ کو روک نہیں سکتا اور مستقل میں سرکر پر چلنے والی آٹومومائل کی اکثریت ای وی پر ہو سکتی ہے خودمختار گاڑیاں اگرچہ ای وی سے کاروں کی ٹرانسمیشن حصے میں انقراب آ سکتا ہے آٹومیشن ڈرائیونگ کے تجربے کو مکمل طور پر بدل سکتی ہیں گوگل اور ٹیسلا جیسی بڑی کمپنیاں جزوی طور پر خودمختار گاڑیوں کے ساتھ پہلے ہی تیار ہیں اور خودمختار گاڑیوں میں ہونے والی تحقیق اور سنوائے کاری کی مقدار کا نازع لگاتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پر خودمختار گاڑی کی تصدیق اور مارکٹ میں اس کا جرا کرنا بہت ممکن ہے مستقبل میں ایک تشویش اسے مہکہ بنا رہی ہے کیونکہ ایک خودمختار کار میں جانے والی ٹکنالوجی کے مقدار اسے اتہائی مہنگی کر دیتی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈیرائیونگ کے بغیر کاریں ہمیشہ کے لیے سفر کرنے کے لیے راستہ تبدیل کر دیں گی تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے شکریہ